فرح خان کس فلمساز سے شادی کرنا چاہتی تھی؟ معروف شخصیت نے شادی سے انکار کیوں کیا تھا؟ یک طرفہ محبت کی کہانی بولی وڈ کے دو فلمساز فرح خان اور کرن جوہر کا شمار انڈسٹل کے مشہور و معروف حدادکاروں میں ہوتا ہے لیکن ان کے حوالے سے بہت کم لوگ ہی جانتے ہیں کہ فرح خان کرن جوہر کو پسند کرتی تھی اور ان سے شادی بھی کرنا چاہتی تھی یہاں تک کہ فرح نے کرن کو شادی کی پیشکش بھی کی تھی مگر کرن جوہر نے شادی سے صاف انکار کر دیا انیس سو اٹھانوے میں جب بولی وڈ فلم کچھ کچھ ہوتا ہے ریلیز کی گئی تھی تو اس وقت سے ہی بھارت کے معروف حدادکار کرن جوہر اور حدادکار فرح خان اچھے دوست ہیں حدادکار فرح خان نے کرن جوہر کی فلم کچھ کچھ ہوتا ہے میں مہمان اداکارہ کا کردار بھی ادا کیا تھا کرن جوہر متعدد انٹرویوز میں یہ بات بتا چکے ہیں کہ ایک مرتبہ فرح خان نے انہیں شادی کی پیشکش کی تھی لیکن کرن جوہر نے فرح سے شادی نہ کرنے کی کوئی خاص وجہ نہیں بتائی ماضی میں کرن جوہر نے ایک شو یاروں کی بارات میں بھی یہ بتایا تھا کہ فرح مجھ سے شادی کرنے میں دلچسپی رکھتی تھی اور انہوں نے ایسا کرنے کی بہت کوشش کی تھی انہوں نے انکشاف کیا کہ فلم کچھ کچھ ہوتا ہے کہ سکوٹ لینڈ میں شوٹنگ کے دوران فرح خان نے آدھی رات کے وقت تک میرے کمرے کا دروازہ کھٹ کھٹ آیا اور کہا کہ میرے کمرے میں بھوت آ گیا ہے دوسری جانب اداکار فرح خان نے بھی ماضی میں بتایا تھا کہ انہوں نے ایک بار کرن جوہر کو شادی کی پیشکش کی تھی لیکن انہوں نے شادی سے انکار کر دیا تھا بعد ازا فرح خان نے دسمبر دوہزار چار میں فلم ایڈیٹر شریش کندر سے شادی کر لی تھی دونوں کے ہاں دوہزار آٹھ میں بیعک وقت تین بچوں کی پیدائش ہوئی تھی انہوں نے ایک ٹی وی شو میں انکشاف کیا تھا کہ میں شادی کے پہلے سال میں ہی واپس اپنے گھر جانا چاہتی تھی ایک ریالیٹی شو کے دوران جب ایک امیدوار نے کہا کہ والدین چاہتے ہیں میری شادی ہو جائے کیونکہ یہی ٹھیک عمر ہے جواب میں فرح خان نے اس خیال کی نفی کی اور کہا کہ میرے مطابق شادی کرنے کے لیے عمر کو نہیں دیکھنا چاہیے فلم ساز کا کہنا تھا کہ شادی اس وقت کرنی چاہیے جب آپ کو بہترین جیمن ساتھی ملے میرے لیے شادی کا پہلا سال انتہائی مشکل ثابت ہوا تھا میں واپس اپنے گھر بھاگنا چاہتی تھی کیونکہ میرے لیے شادی کے پہلے سال میں ایڈجسٹ کرنا بہت زیادہ مشکل ہو گیا تھا دوسری جانے بولی وڈ کے نام اور حدادکار اور پروڈیسر کرن جوہر تاحال غیر شادی شدہ ہے تاہم وہ دو جڑوہ بچوں کے والد بھی ہیں کرن جوہر کے ہاں سروگیسی کی مدد سے سات فروری دوہزار سترہ کو ممبئی کے مصرانی ہسپتال میں دو جڑوہ بچوں کی ولادت ہوئی تھی جن کے نام انہوں نے اپنے والدین کے نام پر رکھے کرن جوہر نے اپنے بیٹے کا نام یش اور بیٹی کا نام روحی رکھا جو ان کی والدہ ہیرو کے نام سے نکلا ہے جبکہ حدادکار کے آن جوہر مارو فلم پروڈیسر تھے انہوں نے ہی دھرما پروڈیکشن کا انکی تھی